پرگتی سیل سمازوادی پارٹی کے راستی ادھیک شوپال سنگیادو نے پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ پنچائت اور ویدھان سبھا کی چناؤں میں پارٹی اپنے پرتیاسی اتارے گی اور سرکار بھی بنائے گی شوپال یادو نے کہا کہ ویدھان سبھا کی چناؤں کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے جس کے لیے گاؤں گاؤں پد یاترہ بھی نکالی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بود کمیٹی بھی تیار ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا لکش ہے کہ دوہزار بائیس میں پرگتی سیل سمازوادی پارٹی کی سرکار بنے سمازوادی پارٹی سے گھٹ بندن کی بات پر بولتے ہوئے سوپال یادو نے کہا کہ پارٹی نے اپنا پرستاؤں رکھا ہے اور بڑی پارٹیوں کے سامنے بھی پرستاؤں رکھا ہے آنے والے دنوں میں بھی استطیع سامانی ہو جائے گی اور سب کچھ صاف ہو جائے گا انہوں نے کہا ویدھان سبھا کا چناؤ جیتنے کے لیے پرگتی سیل سمازوادی پارٹی اس کے لیے سنگھرس کر رہی ہے انہوں نے بنگال چناؤ پر بولتے ہوئے کہا کہ بنگال میں ممتہ بنر جی کی سرکار بنے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے راستے ادھیکشت سیوپال سنگھ یادو نے کہا یہ دو منٹ کے لیے سارے ساتھی اپنی دیکھیں سبھی کارکتاؤں میں ہمارے آنے پر یہاں پر پرگتی سیل سمازوادی پارٹی کے لوگوں میں عردہ جی کے نیتت میں سیام نرائنو اتیار حسین جی کے نیتت میں محمد دی موریہ جی کے نیتت میں ہمارا سواگت کیا اور پھر ہم نے سمیچھا بھی کی پیتھک بھی دی ہے سب کی بات کو سنا بھی ہے اور ہم نے اپنے پرگرسی سمازوادی پارٹی کے بارے میں بھویس میں کیا کرنا جلہ پنچاس کے چناؤں میں بھی پرگرسی سمازوادی پارٹی کو اپنے پچاسی لڑانا پھر اس کے بعد دو ہزار بائیس کی تیاری ابھی ہی سے کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہو کہ ہم نے جنوری پھروری مارک کے مہینے میں گاؤں گاؤں پاؤں پاؤں چلو گاؤں کی اور پڑی آترا بھی نکالی تھی اور اس لیے بھی نکالی ہے کہ ملابہ ہمارے جلہ سنگتھن تو تیار ہو گیا ہے بدھان سوا سنگتھن تیار ہو گیا ہے بودھ کمیٹھیوں پر بھی جور دیا جائے ہر بدھان سوا میں بودھ کمیٹھیاں بنا لی جائے جس سے ہمیں پتیاسی پتیاسی بھی جیند کرنے میں سمدہ ہو جائے تو یہ کام ہمارا پورا ہو چکا ہے یہ ہمارا پورا کام ہو چکا ہے اور جو دیکھیں بہت کی جنتہ پٹی نے جب سرکار بننے سے پہلے جن سرکار بننے سے پہلے پیدے سرکار بننے سے پہلے جو نعرے دیئے تھے جھوٹ بولے سرکار آنے کے بعد جس سرکار بولے پہلے تو انہوں نے کہا تھا اچھے دن آئیں گے پھر کہا تھا رام راج لائیں گے پھر کہا تھا کالا دھن لے آئیں گے اور کمدر کمدر لائے گے پھر کہا تھے نہ تو نام راج لائیں گے نہ اچھے دن لائیں گے جتنے بھی نعرے دیئے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بسواس کسی کا بسواس بھی نہیں جیتا ہے سب کا ساتھ بھی نہیں دیئے اتنا جرور ہم نے دیکھا ہے کہ یوگی جی نے سنت ہو کر کے میں نے تو ان کی بیٹ بیٹ میں تاریخ کی ہے کہ بھائی مہنتی ہے کام کرنا چاہتے ہیں تاریخ بھی بھی کی ہے یہ مادداری سے کام کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے تاریخ کی تھا لیکن یہ بھی نہیں تھی کہ کوئی سنت یہ بولے کہ ٹھونک دو یہ بہت سا سنت کی نہیں ہو سکتی ہے کسی کا مکان کی رات ہے مکان جندگی ورے کی کمائی بیٹ کی ہوتی ہے چلیہ کوئی افرادی ہے محلیہ لیکن اس کے رستے دار اس کے پریوار میں سب لوگ اس طریقے کی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جندگی کی کمائی سے جو مکان بڑھتا ہے کڑھا دو تو یہ سب گلت ہے لوگ پنت میں لوگ پنت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کیا گیا ہے تو میں نے تو ابھی جیل میں گئے تھے رام پندر رام پسات رسول کی مورتی جن کی وجہ سے آج ہم آج آج ہندوستان میں ہیں انہیں لوگوں کی جو تروان ہوئے ہیں سعید ہوئے ہیں رام پسات رسول سلیہ اسفات اللہ سلیہ تر کے جن سے کا راج آج بھاگر سنگ جیسے جتنے لوگ سعید ہوئے تھے لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے پورے پیدیس میں یہی حالت ہے پورے پیدیس میں دیکھیں مہنگائی اتنی بڑی ہے دیجل پیٹول لپی جی گیس دبائیاں اس سے کورانا پیریٹ میں بھی لوگوں کو علاج نہیں ملا اگر جس کو کورانا ہو گیا ہے برواد تو ہو گیا اتنا مہنگا علاج اور علاج کے ساتھ ساتھ اتنی بے ایمانی نوکر ساہی نے اتنی بے ایمانی کیا جبکہ ساماجے کے سنستاؤں نے ہماری ٹرگر سن ساماج باری پر تین 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 مہینہ اور ایسے نیڑے ایسے نیڑے لیے گئے ہیں جس کی بجائے سے کورانا فیلت چلا پہلے نیڑی بن بسیں بن ہیکٹریاں بن جس کی بجائے سے پورے دیش کا ملدور بیروج گذکار ہو گیا اور سلکوں پر آ گیا ان کی کوئی بیوستہ نہیں ان کے گھر تک موتہ نہیں کس طریقے سے پورا فریوار مہلائے بچے لیتر کے پندہ پندہ سا کلومی تک چلے ہیں اس میں بھی نوکر سائے نے جب ساماج سنستاؤ نے کھانا کھلایا پارٹی کے لوگوں ہماری پرگر سے ساماج باری پارٹی کے لوگوں نے تین تین مہینہ کھانا کھلایا روڑ پر چلنے والے لوگوں مدد بھی کی ان کی سائطہ بھی کی ہے اگر کوئی بیمار پڑا ہے اگر پہلے چلے بچوں سے لے چلے اور کس طریقے سے مہلائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوکے لوگوں کو سینے سے لگائے کیے اس میں مہین نوکر ساہی نے بیمانی کیے پھل کی پل بنائی کتنا دبھار اس سے روگ لگنا چاہیے تھا تو ایسی ایسی گٹنا ہی میں نے تو آنکھوں سے دیکھی اور ان بیماریوں کے لوگ اس کے ساتھ قرآن کے علاوہ ان بیماریاں می تو تھی اوپی ٹھولی نہیں کسی میڈیکل کالیج ہوں چاہے جلا سپطال ہوں چاہے سی سی پی سی کہیں پر بھی علاج نہیں ملا تو یہ دیکھیں سرکار کا کام تھا تو ہر طریقے سے قورنا پیرٹ میں یہ سرکار اسفر رہی تھے دیکھیں یہ ہم نے کہا ہے کہ سمان بیچار دھارہ کے پاٹیاں ایک ہم نے کہا ہے اپیل بھی کی ہے بلے نہیں کریں گے ہماری پاٹی بننے کے بعد پہلے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن ہماری پاٹی بنانے کے بعد اب ایلائنس تو کر سکتے ہیں اور ایلائنس کرنا چاہیے ہم تیار ہیں ایلائنس کے لیے تیار ہم تو چھوٹی چھوٹی پاٹیوں سے بھی ایلائنس کریں گے بڑی پاٹی سے بھی ایلائنس جلیں گے بڑی پاٹی سے بھی ایلائنس کریں اور ہمارا لچ ہے کہ دو ہزار پاٹی میں پرگرس سماج باہدی پاٹی سرکار رہا اور ہم نے اس لیے بھی پریاس کیا ہے چھوٹے چھوٹے دلاؤ سے سیکھولر پاٹیوں سے سیکھولر پاٹیاں سے بھی میں نے اپیل کی ہے جس سے بھارتی زنطہ پاٹی کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں اس لیے میں نے سب سے اپیل کی رہے رانیت میں دیکھیں جب بھی کچھ کرنا ہے تو دو راستے ہیں تیاگ اور سنگر پرگرسی سماج باہدی پاٹی کر رہی سنگر بھی کر رہے ہیں اپنا سنگٹھان کا بھی کام مجبور کر رہے ہیں آپ پڑھے گا تو پھرے تیاگ بھی کرنا چاہیے سب پاٹی جنتہ پاٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی نے جو بھی میڑے لئے ہیں وہ دیش میں نہیں جنتہ کے ایک بھی میڑے نہیں کھانوں میں کیا حل ہے بہت چار کا کیا حل مہنگائی کا کیا حل سامان پر کے لوگوں قریب لوگوں کی کمت ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی بجائے سوچ نہ پڑتا آپ کو جب پیٹرول پمپ جاتے ہوگے نا بھائی کی آج سوچ نہ پڑتا دیجل کا کیا حال بہلی کی بڑھتی ہوئی کیمتوں کی بجائے سے کیا حال آج دن رات دیجل پیٹرول LPG گیز دن رات سام کو قیمت اور بڑھتے چلے جائے تھانوں میں جاؤ بہت چار تحسیل میں جاؤ بہت چار اب تو جھوٹے بادے ہیں نہ ان کے جھوٹے بادے جھوٹ میں بے مثال ہیں جھوٹ میں بے مثال ہیں سب جانتے ہیں پورے پیدیس دوا ہوگیا ہے کہاں جا رہا ہے دیس سب چیز جتنی خیدے کے سمس کارنجی کس کو پوجی پتیوں کو کون پوجی پتی آپ دیکھی رہے ہو دو چار بہی پوجی پت ہیں سب کو جتنی پدیل فائدے میں تو وہ ٹیلی فائدے میں وہ لائی سی فائدے میں وہ جتنی فائدے میں چیزیں سب کارنجی کر رہا ہے اب آرہ دو ہزار بائیس کا آرہ دو ہزار بائیس کا جنتہ سمجھ چکی اتنے جھوٹ بولنے والے پیران منتی کبھی نہیں دیکھا اب بنگال میں ہمارا تو جہاں تک ہے کہ ممتا ستار بنائیں گے جب چاروں طرح سے گھیر رہے لیکن وہاں کی جنتہ ممتی کچھ بہت موسیقی